محضرت سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ بکرہ کا رکون نمبر چھے سے سٹارٹ کریں گے اس کی آیت نمبر سنتالی سے ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں ان پر جو انعامات کیے تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے عیوز اللہ تعالی ان سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیلہ یا اے بنی اسرائیلہ اے بنی اسرائیل یا اے یقوب کی اولاد اذکرو یاد کرو نیماتی نیماتی نعمت چھوٹیے ساتھ ہے نیماتی میری نعمت کو اللہ تی وہ جو ان امتو میں نے انعام کی ان امہ انعام کی تو کے اوپر پیشہ میں نے اللہ کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں میں نے انعام کی علیکم تم پر اللہ پر کم تمہارے پھر دیکھیں یا بنی اسرائیلہ اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نیماتی یللتی میری اس نعمت کو ان امتو علیکم جو میں نے تم پر انعام کی چھوٹیے ساتھ ہے بے شک میں نے فضلتو فضیلت دی فضلتو میں نے فضیلت دی کم تمہیں علا پر العالمین جہانوں وانی فضلتو کم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں جہان پر یا عالمین پر فضیلت بخشی پھر دیکھیں یا بنی اسرائیلہ اے بنی اسرائیل اذکرو نیمتی یللتی میری اس نعمت کو یاد کرو اللہ تی وہ جو انامتو علیکم جو میں نے تم پر انعام کی وانی فضلتو کم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی علا العالمین عالمین پر یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو جو فضیلت بخشی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس فضیلت کے عوض میری نیمتوں کو یاد کرو میرا شکر ادا کرو میرے سامنے آجزی کرو میرے آگے جکو آگے مزید فرما رہے ہیں وَتَّقُوا اور ڈرُو يَوْمَنْ اس دن سے لا نہیں تَجزی بدلہ پائے گا یا کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفسے ان سے نفسن کسی نفس شئین کچھ بھی وَتَّقُوا یَوْمَنْ اور اس دن سے ڈرُو لا تَجزی نفسن ان نفسن شئیہ جس دن کوئی بھی جان چڑھانے کے لیے دوسرے سے بدلہ نہیں پائے گا یا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا لا تَجزی نفسن ان نفسن شئیہ جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا وَلَا اور نَا یُقْبَلُوا قبول کی جائے گی مِنْحَا اس سے شفاعتن سفارش پھر دیکھیں وَتَّقُوا یَوْمَنْ اور اس دن سے ڈرُو لا تَجزی نفسن ان نفسن شئیہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا یا کوئی ایک کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْحَا شَفَاعَةٌ اور نَا ہی اس سے سفارش قبول کی جائے گی وَلَا اور نَا یُوْخَذُوا لیا جائے گا مِنْحَا اس سے عدلن بدلہ وَلَا يُوْخَذُوا مِنْحَا عدلن اور نَا ہی اس سے بدلہ لیا جائے گا وَلَا ہُمْ اور نَا وَيُنْسَرُون ان کی مدد کی جائے گی وَلَا ہُمْ یونسارون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یعنی جس دن ہر شخص کو اس کے عمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی جس نے جو کام کیا ہوگا اسی کے مطابق اس کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا اسی کے مطابق اس کی براہیوں کا بدلہ ملے گا کوئی بھی جان چھوڑانے کے لیے کسی سے کوئی فیدیا یا کوئی نیکی کچھ بھی نہیں لے سکے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاع اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْنُ اور نہ ہی بدلہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی ان کی کسی طرح سے بھی مدد کی جائے گی آگے اللہ تعالیٰ مزید فرمارے ہیں وَإِذْا عُجَبْ نَجْجَيْنَا ہم نے نجات دی کم تمہیں من سے آل فیراؤنا آل فیراؤن سے پھر دیکھیں وَإِذْنَجْجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فیراؤنا اور جب ہم نے تمہیں آل فیراؤن سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ وہ تمہیں عذاب دیتے تھے يَسُومُونَا وہ عذاب دیتے تھے کم تمہیں سوءالعذابی سوءا برا العذابی عذاب يَسُومُونَكُمْ سوءالعذابی وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے عذاب کیا تھا يُوزبِّهُونَ وہ زبا کرتے تھے عَبْنَاءَكُمْ عَبْنَاءَ بیٹے کم تمہارے يُوزبِّهُونَ عَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے نِسَاءَكُمْ نِسَاءَ عَوْرْتَ کم تمہاری وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَفِيْزَالِكُمْ اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی مِرْبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی طرف سے عظیم بہت بڑی وَفِيْزَالِكُمْ بلاؤن مِرْبِّكُمْ عظیم اور اس میں تمہارے پروردگار کے طرف سے بہت بڑی عظمائش تھی پھر دیکھیں وَإِذْنَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں آلِ فیرون سے نجات لائی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَزَابِ جو تمہیں برا عذاب کرتے تھے يُزَبِّحُونَ اَبْنَاكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتے تھے وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَفِيْزَالِكُمْ اور اس میں بَلَا أُمِّرْبِّكُمْ عظیم تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی عزمائش تھی فیرون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اس کو لگتا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آگے تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی اس لیے اس نے اس خوف سے جب بھی کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کو زبا کروا دیتا تھا بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا مقصد اس کا کیا تھا کہ نہ ہی بچہ بڑا ہو اور نہ ہی میرے مقابلے میں آئے لیکن اللہ نے اس کو اسی علاقے میں اسی زمانے میں اسی کے گھر میں پروش پانے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے اس کی فیرون کی تمام جو بھی اس کی تدبیر سے ساری گھارت کر دی اور آل فیرون کو اس کے عذاب سے نجات دلائی موسیٰ علیہ السلام اسی کی قوم میں آئے اسی کی بادشاہت کو ختم کیا اس کی خدایی کو ختم کیا اور اسی کے زمانے میں اللہ کے پیغمبر بنے آگے پھر وَعِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھارا بِكُمْ تُمْحَارِ لِيَ الْبَحْرَى دْرِیَا کو وَعِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَى اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھارا فَأَنْجَئِنَا كُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی فَأَنْجَئِنَا پس ہم نے نجات دی کُمْ تمہیں وَعِذْ فَرَقْنَا اور ہم نے گرکیا اگرکا گرکیا نہ ہم نے وَعِذْ فَرَقْنَا اور ہم نے گرکیا آلہ فرعونہ آلے فرعون کو وَعَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے پھر دیکھیں وَعِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَى اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھارا فَأَنْجَئِنَا كُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی وَعِذْ رَقْنَا آلہ فرعونہ اور آلے فرعون کو گرک کر دیا وَعَنْتُمْ تَنظرون اور تم دیکھ رہے تھے اب جب مصر اسلام نے فرعون کی تمام تدبیروں کے غارت ہونے کے باوجود اسی علاقے میں پروش پائی وہیں پیغمبر بنے اب وہ پھر بھی حضرت مصر اسلام کے قتل کے در پہ تھا فرعون اپنی قوم کو لے کر حضرت مصر اسلام کے پیچھے اس نے قتل کرنے کے اثرادہ کیا پیچھے گیا اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ دریا دو حصہ میں تقسیم ہو گیا حضرت مصر اسلام اپنی قوم کو لے کر اس میں سے گزر گئے جب فرعون اپنی قوم کو لے کر اس میں سے گزرنے لگا اللہ کے حکم سے وہ دریا آپس میں مل گیا اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ اس میں تباہ ہو گیا پھر وہ کہہ رہا تھا اے موسیٰ کے رب مجھے بچاؤ لیکن جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا خدا نے اس کی تمام تدبیروں کو غارت کر کے تباہ ہو برباد کر دیا آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کل ہم انشاءاللہ اس سے آگے آغاز کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبُلَاغِ مُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ